چلی پروگرم کا آگاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے اس خبر سے جو پروگرم کے آگاز میں میں نے آپ کو بتائی کہ جو خبر آپ سے اور ہم سے جڑی ہے یعنی آن لائن فراڈ سے بچنا ہے چونکہ اب تک گہر سرکاری ادارے اس پر خلاصہ کرتے رہے لیکن بھارت کے اندر چھے سو سے زائد گہر قانونی موبائل اپلیکیشنز جو آن لائن ہیں آج کے وقت میں کام کر رہی ہیں اور اس پر جو سارفین کو لون دیا جاتا ہے کئی اپلیکیشنز موبائل سٹور پر بھی دستیاب ہیں آر بی آئی کا یہ ماننا ہے کہ صورتحال ایسی ہے جہاں پر آن لائن جو فراڈ کرنے والے لوگ ہیں تھگنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد ابھی بھی کم نہیں ہوئی ہے کل ملا کر آپ دیکھیں گے تو یہ خبر اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے چونکہ انڈرائیڈ یوزرز کی جو دنیا بھر کے اندر سمارٹ فون استعمال کرنے والے لوگ ہیں یرکانی جو لون ایپس ہیں ان کا استعمال کرنے والے سب سے زیادہ لوگوں کی تعداد موبائل اپلیکیشنز یا سمارٹ فونز کے ذریعے ہو رہی یعنی آپ ایک لکھ کے ذریعے دنیا گھوم سکتے ہیں ایک لکھ کے ذریعے آن لائن کوئی بھی لون لینا چاہے وہ لے سکتے ہیں لیکن جب ملکی سطح پر آپ دیکھتے ہیں تو ریزرپ بینک آف انڈیا کی ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے جس میں یہ سنسنکیز انکشاف ہوا ہے اور لوگوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ چھے سو ایسی گیر قانونی جو لون ایپلیکیشنز چل رہی ہیں سٹورز کے اوپر اویلیبل ہیں ان سے بچنے کی سخت ضرورت ہے انڈرائیڈ یوزرز خاص طور سے اور جو سٹڈی میں پتا چلا ہے ورکنگ گروپ جو ریزرپ بینک آف انڈیا کا اس پورے معاملے پر کافی وقت سے کام کر رہا تھا اس نے یہ بتایا کہ موبائل ایپلیکیشنز ہوں اوٹیٹی پلائٹ فارمز ہوں اور اوٹیٹی پلائٹ فارمز ہوں یا آن لائن موبائل ایپلیکیشنز استعمال ہونے والی ہوں ان ساری چیزوں کے بیٹھ چھے سو پلس ایسی ایپلیکیشنز ہیں جو آج کے وقت میں استعمال ہوتی ہیں گیر کانونی ہیں لیکن لوگ آن لائن یہاں پر اپلائی کر دیتے ہیں پتا نہیں ہوتا کہ انہیں فارمیلیٹیز کیا پوری کرنی ہوتی یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ لون دینے والا کون ہے کسی طرح کی کوئی گارنٹی یہاں پر نہیں ہوتی لیکن لوگ رسک لے کر یہاں پر اپلائی کر دیتے ہیں جو ورکنگ گروپ کی ریپورٹ ہے اس میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ گیارہ سو جو لینڈنگ ایپلیکیشنز ہے یعنی جن کا استعمال آج کے وقت میں ہوا ہے بہت ساری اس کے بعد بند ہوئی ہیں آپ دیکھیں گے تو کچھ ایسی اپلیکیشنز ہوتی ہیں جن کو جو گوگل پلے سٹور بھی ہے وہ ایکسپ نہیں کرتا لیکن جن کو کیا ہے ان میں چھے سو پلس ہیں جن نے اپنے حساب سے فارمیلیٹیز پوری کی ہیں لیکن سب سے بڑی پریشانی یہ کہ چھے سو آج بھی موجود ہیں جس کے کہیں نہ کہیں شکار سارفین ہو رہے ہیں دوسری بات یہ کہ انڈین موبائل اپلیکیشن سٹور جو ہیں وہاں پر آج کے وقت میں بھی انڈروائیڈ یوزر چونکہ ہندوستان کے اندر تقریباً اسی پرسنٹ سے زیادہ لوگ مانے جاتے ہیں اور دنیا بھر کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے اندر بھی موبائل سارفین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آن لائن اپلیکیشنز کا استعمال کرتی ہے لیکن جنوری ایک دوہزار اکیس سے پروری اٹھائیس دوہزار اکیس تک بتائے جاتا ہے ورکنگ گروپ کے مطابق اس ریپورٹ کے مطابق کہ ایک ہزار پلس اپلیکیشنز گیانہ سو کے آس پاس تعداد بنتی تھی جو ملک کے اندر استعمال ہوتی رہی اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے اندر اکیاسی کے آس پاس جو لون اپلیکیشنز ہیں ہندوستان کے اندر چلائی جاتی رہی اسی سال کے اندر لیکن گہر کانونی تھی illegal تھی fraud چل رہا تھا اور دو ہزار پانچ سو باسٹ اس طرح کی complaints جو ہے وہ RBI کے پاس پہنچی تھی شکایات محصول ہوئی تھی یعنی پچیس سو باسٹ لوگوں نے شکایت کی تھی Reserve Bank of India کو کہ انہوں نے لون کے لئے اپلائی کیا ہے لیکن انہوں نے کوئی جواب مسپت سامنے نہیں آیا ہے اس کے بعد دلی ہو ہریانہ ہو تلنگانہ کرناٹکا مہراشتر کے اندر جہاں پر سب زیادہ شکایات محصول ہوئی اتر پردیش تمیل نادو گجرات اور اندر پردیش اس ریپورٹ کے مطابق یہ وہ تمام ریاستیں ہیں یا یوٹیز ہیں جہاں سے سب سے زیادہ ان اپلیکشنز کا استعمال ہوا ہے اور RBI کے پاس اب یہ ریپورٹ جب پہنچی ہے تو پتا چلا ہے کہ 600 پلس اپلیکشن گیر کانونی استعمال ہو رہی ہیں خبر بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ اور ہم میں سے ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو جمع کشمیر تک بھی ان اپلیکشنز کا استعمال کرتے ہیں لیکن شاید کہیں نہ کہیں گیرنٹی کہیں نہ کہیں جو لیگل آثورٹی ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو ڈینائی کرتی ہے وہ ہی کہتی ہے کہ یہ تمام سرگرمیاں جو ہے یہ عمل ہے وہ گیر کانونی ہیں لہٰذا اس طرح کے فراڈ سے اس طرح کے عمل سے آن لائن آپ بھی بچے تو شاید آپ کے لئے ہی بہتر ہوگا